بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درسے قرآن شروع کرنے کا بنیازی مقصد رکھا میں اس کی طرف آپ سب کی توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ کیا تھا جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اس ارادے سے شروع کیا تھا کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اپنی اصلاح قائم دوسرے کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کروں میں اپنی اصلاح کروں اور اپنا ہی عید صاحب کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو خدای بزرگ و برتر نے حکمات واضح کیا ہے اس کو اپنی حمد کوشش کے مطابق اپنی عمل کرنے کی جہاں تک درست میں سمجھتا ہوں اور جب کوئی اور چیز مجھے بہتر پتہ لگ جاتی ہے تو میں اپنی عمل اس کے مطابق موڈیفائی کر لوں گا بہتر پتہ سورہ انام ایک مکھی صورت ہے کافی بڑی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر اتقاد یقین آخرت پر ایمان لانا بنیادی جو قائدیں اس کے اوپر باتیں اس میں جو اس وقت کے وہ شرکین میں باتیں رواج کے طور پر یا رائش تھی ویسے کسی چیز کو حلال کر دینا کسی چیز کو حرام قرار دے دینا کسی چیز کو جائز کہ دینا کسی کو نا جائز کہ دینا تو اس کے اوپر بیعث کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ یہ تو تم جائز اور نا جائز اور حرام اور نہ کر دیتے ہو اس کی کوئی سند نہیں ہو تو اس گفتگو کو اس موضوع کو اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے آیت نمبر ایک سو بچاس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں حرام اور یہ بڑی واضح آیات ہیں اس میں کوئی کجی نہیں کوئی مشکل نہیں مشکل صرف عمل میں آگا سمجھنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی انشاءاللہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں ایک سو اکاون نمبر آیت ہے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ یہ ہیں کیا چیزیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھا رہو یہ حرام کرا دے دی اللہ تعالیٰ نے بلکم اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ دوسرا حکم آگیا اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو یہ رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی اللہ تعالیٰ نے اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق بجا کے بغیر قتل نہ کرو لوگو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تا کہ تمہیں کچھ سمجھائے اور یتین جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤں مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتری ہیں اور ناب طول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکریف نہیں دے اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے فانو چاہے معاملہ اپنے قریب بھی رشتہ دار ہی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تا کہ تم نصیحت کرو یہ دو آیاتیں پھر آگے فرماتے ہیں اور اے پیمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں لوگو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تا کہ تم متقی ہو جاؤ یہ جناب تین آیات ہیں ان میں سے دو جو ہیں بالکل آیات میں واضح اللہ تعالیٰ کے حکمات ہیں اور اسی کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اور وہ فکر کریں تا کہ ہم اپنی اصلاح کر سیں پہلا جو کام اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ کہا شرک نہیں ہے ان آیات کے متعلق حضرت عملے مسعود سے مروی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری افضیت کو دیکھنا چاہے وہ من درجہ بالا آیتوں کو پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری بات ہے اگر اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے تو یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ نام میں چند آیات محکمات ہیں دیریکٹ حکم ہیں اور وہ ام الکتاب ہے اور پھر یہی آیات انہوں نے پڑھ دی انہی آیات ابن سامد سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے تین باتوں کا وعدہ کرے گا اور پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ اور پھر ان باتوں کی قرار واقعی تعمیل کرے گا ان کا عجب اللہ پر ثابت اور جو تعمیر میں کوتائی کرے تو ممکن ہے اللہ دنیا میں ہی اس کو حقوبت دیں سزا دیں اور اگر آخر حقوبت کو اٹھا رکھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو مرضی ہے چاہے عزاد دیں چاہے معاف یہ ابن کسیر سے میں نے لیا جا شرک پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے سوائی شرک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح کر دیا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ جو ہیں وہ قابل معاف اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے جب چلے اور سورہ نسا میں آیت نمبر اٹھالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جائے اور اس سے کم تر بھر بات جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جو شک صلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراتا ہے وہ ایسا بفتان بانتا ہے جو بڑا زبردست کھر یہ ڈریکٹ اللہ تعالیٰ نے اٹھالیس نمبر سورہ لکمان آیت نمبر تیرہ میں جب حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں تو کہہے ہیں میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقین جانا شرک بڑا بھاری ظلم ظلم قرآن حضرت ابو ذرغفاری سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ جب رہیل آئے اور یہ خوش خبری بھی کہ جو مر جائے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو تو جبرائیل نے کہا ہاں زنا کیا ہو یا چوری تیسری پار پوچھنے پر جبرائیل نے کہا اگرچہ شرک اگرچہ ابو ذر غفاری نے پوچھا ابو ذر نے پوچھا اور تیسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ابو ذر سے فرمایا کہ ہاں ابو ذر کی ناک نیچی ہو وہ ازنا کیا ہو یا چوری کیا اور جب بھی حضرت ابو ذر یہ سناتے حدیث تو حدیث پوری کرنے کے بعد وہ ساتھ یہ بھی ضرور کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک نیچی اتنے کسی رہے اس میں سے شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو نہ ٹھہرایا جائے لیکن اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شرک ایک اس کی ذات ایک اس کی صفات ہیں اس کے اختیارات ہیں اور اس کے حق ان میں سے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ٹھہرایا ذات کا شرک یہ ہے ذات کا شرک یہ ہے کہ جب خدا وحد اللہ شریک ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو ہے مثلا حقیدہ تسلیس جو ہے یا مشرقین عرب کا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹھیاں ہیں یا جو آپ کے اپنے دیوتاں ہیں دیویاں ہیں ان کے مطلق یہ گمان کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ادھر سے ان کو نصب جن سے علایہ کرا دے دیں صفات کا شرک جو صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس میں کسی اور کو اس میں شریک کراتے ہیں مثال کے طور کسی کے مطلق یہ خیال کرنا کہ اس کے اوپر تمام حقیقتیں روشن ہو گئی ہیں تمام غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی قرص یہ کسی اور کے پاس نہیں آسکتا ہر کسی کو اللہ نے اپنا علم دیا ہو ہے ٹھیک ہمارے سے جہزاد ہو یا وقین اس جہزاد دے لیکن کسی کے اوپر مکمل علم جو ہے وہ صرف خدا رب العزت کی جہاں وہ سب کچھ سنتا ہے دیکھتا ہے اور اس میں کوئی کمزوری یا کوئی نقص اختیارات کا شرک جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے خاص اس کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جانا اللہ تعالیٰ کے اختیارات اچھا مثلا کسی کے متعلق یہ خیال ہو کہ یہ کسی فوقل فطری طریقے سے مری نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے یا میری حاجت رواہی کر سکتا ہے یا دستگیری کر سکتا ہے یا میری حفاظت اور نگرانی کر سکتا ہے یا میری دعائیں سنتا ہے یا کسی کی دعائیں سنتا ہے یا قسمتوں کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے اور جائز یا ناجائز کی حدود مقرر جائز اور ناجائز کی حدود صرف وہی ہیں جو اللہ رب العزت میں مقرر کر دیں اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں حقوق کا شرق ہے وہ حقوق جو خدا کے لیے مقصوص ہیں بندوں کے طرف مثلا رکوع کرنا سجود کرنا قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے شاید یہ جائز نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قربانی صرف اسی کے نام دی نظر نیاز اس کے نام دی ایسی پرستس یا ایسی تعظیم کرنا جو صرف اللہ کے لیے اور کسی بھی شخص کی غیر کسی شخص کسی ہستی کسی ملک کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں اس کی غیر مشہورت اطرات اور کسی کھا تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ شرک تو شرک سے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ نہیں کر ہمیں اپنی زندگی کوشش کرنے چاہیے کہ چیزوں کا پتہ اور اسی کے مطابق ہم اپنے آپ کو عمل دائیں دوسری بات جو فرمائی فیسائیت نمبر میں پہلا بتایا کہ کسی کو شریک نہ ٹھرا اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ سلوک جو ہے یہ قرآن میں کئی جگہ ہے سور علقمان میں اور ہم نے انسان کو اپنے والدائن کے بارے میں یہ تاقید کیا کیوں تاقید کیا یہ جملہ محترز بیچ میں کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا جو چھوٹا ہے اس وجہ اس کو ہم پڑھیں گے جب کہیں گے ہم اور ہم نے انسان کو اپنے والدائن کے بارے میں یہ تاقیق کی ہے کہ تم میرا شکر ادا کر ہو یہ اللہ تعالیٰ فرمارے اور اپنے ماں باب میرے پاس ہی تمہیں لوگ نہیں تو ان کی بات مت سورہ بن اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور والدائن سے چھوٹا اگر والدائن میں کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بھڑاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برطاو کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور ساتھ ہی بڑی آپ سب کو اچھی طرح زیادہ اور یہ دعا کرو یار اب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ اس کے بعد یہ بھی حکم گیا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرتے ہیں والدین کے ساتھ اور کسی قسم کی جو انکساری جو بتائی وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تھے ایک چیز پر منع فرمایا کہ اگر وہ کہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریعت کرو تو وہ ان کی بات ماننے سے پریز کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دڑائی جگڑا کریں یا اسی بات انکساری شورہ بکرہ کی آیت نمبر اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین سے نیک سلوک اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس میں نہیں حکم گیا اب نیک سلوک سے کیا مراب نیک سلوک میں عدب تعظیم عطاق ان کی رضا حصل کرنا رضا جو ہی جس کو کرتے ہیں ان کی خدمت کرنا یہ سب جاتے ہیں والدان کے اس حقوق کو قرآن میں ہر جگہ حال موز ہر جگہ توحید کے فرم بعد اکم گیا پہلے اللہ کے ساتھ شرطہ کرو والدان کی خیال رکھو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندوں کے اوپر خدا کے بعد جو مقدم انسان ہیں وہ اس کے ماباب ہیں جن کے اس کے اوپر ابن مسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ سلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے وہ آپ صلی اللہ نے فرمایا نماز پڑھا گئے وقت پر نماز پڑھا انہوں نے پھر ارز کیا پھر کون سا عمل ہے انہوں نے کہا والدین کے ساتھ نیک سلوط ہے انہوں نے پھر کہا اس کے بعد کون سا ہے پھر انہوں نے کہا جہاد فی سبی ایک ضعیف اصنات سے روایت ہے کہ ابن سامت سے کہ حضر محمد صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ ابن سامت اپنے والدین کی اطاعت کرو اگر وہ تمہیں یہ بھی حکم دیں کہ ساری دنیا جہان بھی ہمیں دے دو دے دو یعنی دنیاوی طور پر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اس میں کوئی کمی کوئی دقیقہ فروغش نہیں اب تیسری بات جو فرمائی اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو آپ سب کو علم ہے کہ مشرقین مکہ شیطان کے بیٹانے پر اپنی اولاد کو قتل کر دیں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیں بچیوں بدقسمیتی سے یہ ذہنی پستی جو ہے اور یہ کبھی فیر ابھی تک معاشرے میں پائے جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے اس قسم کی فدر سنی دیں اور لوگ اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے اس چیز کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے بلکل کلیر کی سورہ فلکان کی 68 نمر آیت میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداوں کو نہیں ملاتے اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نا حق قدر لگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق ہم ہی تمہیں دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی دیں اللہ رب العالمین ہیں وہ تمام جانوں کے پالنے والے ہیں کسی رزق کسی دوسرے کے ذمہ نہیں یہ ہم سب کو اچھی طرح بتا کہ رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے بار سے پالنے والا وہ ہے اور رزق ہی لے دیں کسی دوسرے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کسی کو رزق دیں کہاں سے پہنچاتا ہے کیسے پہنچاتا ہے آپ دیکھیں ہمارے سامنے انسانوں کے علاوہ بھی بے شمار مخلوق جانوار ہیں چرند ہے پرند اور اور سمندر کے جتنی مدیو کا میں معلوم نہیں کہ ان سب کو بھی رزق پہنچ رہا ہے پرند کو ایک ذخیرہ تو نہیں کر رہے ہوتے اسی طرح جو مخیر ازران دی ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دی اللہ تعالیٰ جہیں فرمایا کہ تم زکاة دو یا خرچ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا یعنی کہ ہم جس چیز کے مالک ہیں ہم دنیاوی طور پر آج بلکل ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا ایک ملازم ہے اور وہ وزارت خزانہ میں آیا اور اس کے ڈسپوزر پر کچھ فنڈز ہیں اس نے ان فنڈز کو استعمال کر لیا ایک قانون کے مطابق اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکل اسی طرح ہماری ایسیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ریسورسز ہمارے پاس دے دیئے اس نے کہا یہ ریسورسز آپ کے ہیں کس ٹائم فریم میں چار پچاس ساٹ سال ہماری زندگی ہے کبھی دھوڑے ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے کبھی کم ہوگئے جو بھی اور ان کو خرچ اس طرح کرنا اور اس میں سے لوگوں کا حق نتا زکاة کے صدقہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کم آگ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے تو میرا اور اس کے ساتھ ساتھ میری کچھ زمداریاں کچھ زمداریاں اپنے عزیز و قارب کے لیے بیو بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے رشتداروں کے لیے امسائیوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے جدر میرا تاؤں کے لیے ان سب کے لیے زمداری جو اللہ تعالیٰ نے کے لیے یہ رسورس ہمارے پاس اویلیبل کر دیا گیا اور اس کو ہم نے استعمال اور امتحان بھی ان وسائل کے درست استعمال کرنے کہیں شورہ عالم ران کی آیت نمبر چھبیس وہ جسے چاہتا ہے اسی طرح آیت نمبر سینت شورہ بکرہ میں آیت نمبر چھبیس اللہ نے فرمایا اور جو نہ مانے گا رسک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی امان لانے سے کوئی طلب نہیں رسک اس نے دینا ہی دینا جس کو پیدا کیا چاہے وہ مسلمان ہے یعنی ہے عیسائی ہے سکھ ہے ہندو ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیر لفت دعا جب جو نہیں مانتا دنیا کی چند رضا زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں مگر آخر کار اسے جہنم کی طرف دشک گا اور بددرین ٹھکا بچوں کو قتل کرنے کے مطلق جو راؤنٹے کھڑے کر دینے والی آیت جو جو جوڑ کے رکھ تھی اگر تھوڑا سال کو فکر کرے وہ شورت تقوید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس چرم میں قتل کیا گا تو قیامت کا منظر ہوگا اور اس بچی سے پوچھا جائے گا میں کس چرم میں کر اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے جنہوں نے یہ کبھی فیر کیا اسلام نے اس معاشرے میں آ کر بیٹھوں کی پردش انہیں اندہ تعلیم و تربیت دینا اور اس بات کا ادا کیا کہ ان کو اچھی گھر والی خواتین بننا سکھائیں حدیث جو شخص ان لڑکیوں کی پہدائش میں آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے نیکس حکم آتا ہے بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹ تو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھوٹی سورہ نام آیت نمبر ایک سو بیس اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ جو اور باطنی گناہ کو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان سعیت میں استعمال ہوا ہے اسم اور بغی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں مختلف آیام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ اسم کیا یہ کون سا گناہ آپ نے فرمایا کہ وہ کام جس کی کھٹک تمہارے دل میں ہو اور تم کو یہ منظور نہ ہو کہ کوئی تمہارے اس عمل پر واقف ہو اس کو اس مقا یعنی کہ چھپا ایسا کام جو کہیں کیا ہے لیکن دل میں کھٹک ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگ یہ اس سے مراد ہوا کہ کوئی گربر نہیں گئے شورہ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ میرے پر وردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا چاہے وہ بے حیائی کھری ہو یا چھپی اسی طرح حضرت تن سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اسم کے معنی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اسم کے معنی ہے معصر یعنی کہ گناہ اور بغی کے معنی اور بغی کے معنی ہیں بغیر استحقاق لوگوں کی اپنی ذات سے تعلق جبکہ بغیر بے غین یہی اللہ سے استعمال ہوا اس کی جو اس کو تفصیل بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عمل وہ ایسا کام جو دوسرے لوگوں تک بہت جابض ہوں اللہ نے دونوں کو حرام کر دوسروں کے ساتھ ہوگا تو کھلا ہو جائے جب اپنے کے ساتھ فرمایا کہ کھلی چھپی ساری گناہ کی باتیں اللہ نے حرام کر لیکن انسان کو فکر ہونی چاہیے میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالی تو دیکھ اور جو غلط کام میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اگر اطماند ہے اس لیے اس میں لفظ خواہش پہ مختلف تگہ پہ مختلف زنا عمل قوم لوت برہن کی جھوٹی تحمد باپ کی منقوحہ سے نکاح ان تمام کو فوش افعال میں شمار کیا حدیث میں چوری شراب نوشی اور یہاں تک بھیک مانگنے کو بھی فوش عمل کیا تو اس قسم کے جتنے کام میں انس کو نہ علانیہ کیے جائیں اور نہ چھوک نیکس جو کم دیا گیا جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کیا اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کیا اسے قتل نہ کر اللہ یہ کہ تمہیں شرن اس کا اور جو شخص بظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار لیا چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے یعنی کہ جس نے بدلہ لیا ہے وہ بھی تجاوز نہ کرے یقینا لیکن یہ اگر جو ہے ہمارے لیے اور فکر کی بات ہے بس یہ انسان اس معاشرے میں یہ والا حصہ ہے اس کو درہ سے سنیے گا یقینا وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے یعنی کہ جس کو قصاص کا قط دیا گیا اللہ تعالی کہ یقینا وہ اس لائق ہے کہ اس کی برس یعنی کہ مقتور کے برس جو ہے ضروری حضرت عثمان کو جب ان کے باغیوں نے گھر لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سلیم سے سنا ہے کہ تین باتوں کے بغیر کسی مسلمان کا کھنج ہے ایک جب اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا اتقاب کرے یا کسی کو نہ حق کرے تو آپ نے فرمایا میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا بس اللہ کی قسم تم مجھے کس بناباد قطر کرنا چاہے اب حق کے ساتھ قطر کرنے کی وجوہ جو بتائی گئی قرآن میں کہ قیام میں مضاہم ہو اور اس سے جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا ہو اور وہ مر جائے تو یہ دوسری بات بتائی تیسرا دار الاسلام میں بدمنی کھلائے یا اسلامی حکومت کو الٹنے کی کوشش کر اور حدیث میں جو دو صورتیں بتائی گئی وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے اور تیسرا ارتداد اور قروج از جماعت کا مہد تو یہ پانچ چھوٹیں جو مولانا مدودی صاحب جس کے بغیر چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ زمی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کی جان کی غرمت چاہا وہ ہے ہم خود سے فیصلہ یا حدالت کا کام اور ان پانچ کیسز میں بھی جب ہوگا تو یہ کسی انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے اس معاشرے میں ورنہ تو معاشرے میں انتشار پھائے گئے یہ حکومت وقت یا حدالت کا کام ہے یہ سزاد الوار جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی اسے برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تعقید کیا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئیت اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بردو میں یتیموں کے مال ان کو واپس دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا کلا ہے یعنی جب تک وہ بچے ہیں یہ مال جو ان کا ہے یہ انہی کے مفاد پر خرچ اور جب بڑے ہو جائیں ان کا حق ان کے حوالے کر دو اور اس کوشش مت لگے رہو کے ان کا مال بدل لو اپس میں ان کا اچھی چیز ہے تو اپنے بات رکھتی اور اس کو اس چیز کو منع بیت نمبر دس میں لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیش اللہ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہ بڑا خطرناک یہاں پہ اللہ اللہ نے وعی چنائی ہے جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ ہاتھ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بڑھتیوی آگ میں چھونکے لائیں کہتے ہیں کہ یہ آیت جنگ عہد کے بعد نازل ہوئی جب حضرت سعید بن ربی شہید ہو گئے کیونکہ بیوی حضور سلام کے پاس لے کیا ہی اپنی دو بچیوں کے ساتھ اور اس نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ ساتھ کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ عہد میں شریعت ہو گئے ان کے چچہ نے پوری چائداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لئے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا اب بھلا ان بچیوں سے کون لکھا تو اس وقت کہتے ہیں یہ آیات آسف اللہ آیت نمبر پانچ سورہ نسا کی اور اپنے وبال جنہ اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالہ نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک حدایت یہ بڑی زبدست آیت اس کے اوپر تھوڑا بہت کرنے کی ضرور جس میں پہلے کہا اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے چالیس پچاس سال میں جس آپ کو مالک سمجھتے ہیں یہ مالکانہ حقوق مکمل نہیں ہے ایبسلوٹ نہیں سوبرن نہیں اس کے اوپر کچھ بدنی ہے اور بدنی میں نے جس آپ پہلی بتائیں کہ اللہ نے بتایا کچھ پیس یہ ہم بہت اور بڑی زبدست اللہ نے باب ہے وہ مال جنہیں تم نے اپنی زندگی کیلئے قیام کا ذریعہ بنایا جن سے تمہاری کام چلتا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہیں کرو جن لوگوں میں بھی سمجھ روج نہیں آئی عمر کی پختگی نہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کے حوالہ نہ کرو لیکن انہیں کھانے اور پہننے کے لئے دیتے روح یعنی کہ ان کی بیسک یونیڈز ہیں ان کو آپ ضرور بڑا کریں لیکن ان کا مکمل تصرف اس کے اوپر بات دیں کیونکہ اگر وہ نادان ہے تو اس کا بیڑا برک کر سمال نہیں سکے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کریں ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پریزگاری سے کام لیں اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سکھائے پھر جب ان کے حوال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب نے یہ کام یہ دریکٹ آیات ہیں اللہ تعالی کی قرآن سے کہ اگر سرپرست جو ہے جتیم کا وہ مرفع آل ہے تو اپنا خرچہ خود کریں جتیموں کا خرچہ اس کو مال سے کریں اپنے اوپر جو خرچہ اس کا ہو اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ہے اس مرفع تو پھر وہ ایک معروف طریقے سے جائز طریقے سے جس کو دیکھنے والے کہیں کہ واقعی جائز ہے اس کے مطابق پھر جب وہ یتیم بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کر دو انہوں کا سمال اگر وہ سمجھتے ہو پھر اس قابل لیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ گواہ بھی بنوز سورہ سا کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کروگے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گا اسی طرح سورہ بکرہ کی آیت نمبر 220 اشار اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرض نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سوال جب سخت حکمات آگئے لگیموں مطلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا روایات میں ہے کہ انہوں نے یتیم بچوں کے لیے جو کھانا بنایا وہ تھوڑا رہ گیا بچ گیا وہ ضائع ہو گیا وہ خوبص کو آج بھی نہیں لگاتے تو در گئے اتنے مسلمان پھر اس وقت یہ تھوڑا سا چھوٹا موٹا اوپر معروف تھی کہ سفرہ کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونتیس میں جتیم کے ماد کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقہ سر کے حق میں بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بختگی کو پھول سورہ فجر میں ستارہ نمبر آیت بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے یہ اللہ تعالی چار شیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو جہنم کے لئے بتاتے کیا بتایا ان کو تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ٹراتے ہوئے ہیں کہ یہ چار شیٹ ہوگئے تم آخر میں یہ وجہ بلاتے ہیں ان کے کبھی عمال میں سے ایک یہ ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے بعد اور ناب تو انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا شورہ بنی سرائیل آیت نمبر 35 میں اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناب کر دو تو پورا ناب اور دولنے کے لئے صحیح ترازو استعمال کرو یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہت ہے سورہ حود آیت نمبر 84 میں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی بنگی کرو اس کے سوا تمہارا کل قرآن نہیں اور ناب تول میں کمی نہ کرو آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کال تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب دیرے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا نہ پورت لو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلا دی اب یہاں پر یہ بات اور کرنے والی ہے کہ ناب طول پورا کرو اور فساد نہ پھیلا دی کیونکہ یہ فساد جو ہے آگے کئی دفعہ جب قرآن میں ذکر آیا حضرت چوہید کی قوم کا تو ناب طول کا ذکر نہیں آیا اس کے ساتھ اللہ کی دیوشی بجت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بارحال تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں لیکن جو بجت اللہ کی طرف سے ہے اس طور شورا کی پورا پورا ناب کر دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں اور سیدی طرازوں سے دولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت کرو جہاں پھر فساد کا ذکرہ ہے کہ جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ ایک قسم کا فساد پچھا زمین شورہ اعلی راف میں فرماتے لہٰذا ناب تو پورا پورا کرو اور جو چیزیں اللہ کی مالکیت میں ہیں ان کی حق فلفی نہ کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد برطا نہ کرو لوگوں یہی طریقہ کمارے لئے بلائی کریں اور اگر تم میری نہ ہو تو اس میں ناب تو میں کمی کو فساد سے تابع دیا اور سورہ علی قبوت کی آیت نابر 35 36 37 میں پھر اللہ تعالی نے اس کو عذاب دیا نا اس فساد کا وہ ایک ظلمر کی صورت ہے آپ دیکھیں گے کہ آج کل اس معاشرے میں اس معاشر تیم رائی کر لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے کار و بور کا اس کو حصہ سمجھتے ہماری عقومت کی جو مشینری ہے وہ بھی ان قوانین پر کوئی عمل کرانے میں زیادہ فعل نہیں اور ہم ہر نئے کام کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نام گھر لیتے ہیں اور اس کو اپنی چلاکی سمجھ دیں جس طرح آپ نے سنا ہو جی چائنہ کٹ اگر پینسل آپ کی آٹھ ہچ کی ہے تو تو دو ستر کم کر دیں گے یا تین ستر کم کر دیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چائنہ کٹ گی اس طرح زمین میں آپ زمین خریدتے ہیں اس میں بھی اس قسم کیا تو خیال رکھیں کہ کم از کم ہم ہم اپنی زندگی میں جو ہم کام کر دیں اور سور متفقین میں بڑی خرابی ہے ناب طور میں کبھی کرنے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناب کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب وہ کسی کو ناب کر یا طور کر دیتے ہیں تو گھڑا کر دیتے کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کرتے اٹھا اس سے اگلی بات جو فرمائی آپ نے اس میں جو ایک اللہ تعالیٰ کیونکہ مالک کائنات رہے تو اس نے کہا کہ کسی شخص کو اس کی ضرورت سے زیادہ تکلیف مکمل بھی اگر آپ ناب تول مکمل کریں گے تو اس میں بھی چھوٹا مٹا گڑڑ ہونے کا اعتمال ہے لیکن ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے ہماری کوشش ٹھیک ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ہماری طرف سے گڑ بڑھ جان بوجھ کر اور پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کبھی پیسی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دی اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام دو اور چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتے دار ہی کہو یہ بڑی دست بات ہے اور اس کو اور سے سننا ہے کیونکہ ہم اس معاشرے کے انعطات کی سب سے بڑی بڑی شاید یہی ہے ہم کوئی بات جو ہے وہ سی نہیں کر میں ساتھ سور النساء کی آیت نمبر اٹھاون اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے انفاظ پس قائم کرنے والے اللہ کی خاطر گواہی دو دینے والے اللہ کی خاطر چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کرتی بات ٹھیک کرو ایسی بات کرو درست ہو گواہی کون سی ہے سچی چاہے اپنے خلاف پڑھ دی اور قریب رشتہ داروں کے خلاف کسی کے خلاف پڑھ دی حکم کیا ہے بات صحیح جائے وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے وہ امیر ہو شخص اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر یہ نہیں کہ غریب آدمی چلو یہ بات چاہے گا یہ بات صحیح نہیں یا یہ امیر آدمی اس سے میں ڈر گئے ہوں یہ مجھے نقصان لکھ ہو جاتے چلو میں تھوڑا سا رب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود خیر خواہ اس سے اس سے زیادہ کوئی خیر خان نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کس کو فیدہ پچھانا ہے ہمارا کام ہے گوائی دینا صحیح گوائی لہذا نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روک اور اگر تم توڑ موڑ کروگے یعنی غلط کوئی یعنی 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 سورہ مائدہ میں فرماتا ہے انصاف کی بات صرف اپنے ساتھ نہیں دشمن کے ساتھ بھی رکھنی چاہیے انصاف کی بات دشمن کے ساتھ بھی رکھنی چاہیے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے کی گواہی دینے والو اور کسی قوم کی دشمن ہی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم نائنصاف کرو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ اگر دشمن قوم ہے تو انصاف سے کام لو یہی طریقہ تقوی سے قریب در ہے اور اللہ سو سورہ عذاب میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیری سچی بات کہا کرو اللہ تمہارے فائدے کے لئے تمہارے کام سوا کرو کسی کی عداوت دشمنی میں آکر انصاف سے کنارہ کشی کرنا جھوٹی گواہی دینا یہ انتہائی غلط بات ہے اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے ناہیت غیر یقینی حالات اور مجرم کو سزا نہیں مل رہی اور معاشرے میں انتات پھر فرمایا اللہ سے اہد کون سا چاہی اللہ سے اہد کون کون اللہ سے بھی اہد ہوتا ہے بندوں کا اور بندوں کا آپس میں ایک چیز ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور اہد پورا کرو یقین جانو کہ اہد کے بارے میں تمہاری باز پورس ہونے والی ہیں چونت سامر آہد قوم کے مطلق جو اہد ہے اس کے مطلق سورہ انفعال ہیں اگر تمہیں کسی قوم سے بدہہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ اندیشہ ہے گروڑ کر دیں ان کو بڑے کلیر پہنے کہ یہ معاہدہ مارا پتہ ہے اللہ سے اہد کا قائدہ وعدہ ہے اور اپنے اہد پر پورا کرنا اور گناہ سے بچے گا یہ انسان کا اہد ہے اللہ تعالیٰ قسم تو اللہ ایسے پریشگاروں سے پاپ کا سودہ کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر رہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس عذاب دوگا انتہائی دردنا شورہ عمران میں فرماتے ہیں کہ جب کھول کھول کر بیان کروگے اور اس کو چھپاؤگے نہیں پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پشت آیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے گا اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول نہیں رہی بنی اسرائیل سے عید کیا ان کے رسول بیجے انہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کے عہد کے مطابق ان کے بارہ نگران مقرر ہوئے اور جب انہوں نے عہد شکنی کی تو وہ رحمت سے دور ہے اور نصارہ جو تھے انہوں نے بھی عہد کیا اور اس عہد کا ایک بڑا حصہ بلا بیٹے یہ چودہ نمبر آیت ہے بنی اسرائیل اور یہ بنی اسرائیل کے نگران مقرر ہوئے یہ بارہ نمبر آیت ہے بنی اسرائیل اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تمہاری لف قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے لیکن جو قسمیں تم نے پختگی سے کھائی ہوگی ان پر تمہاری پکڑ کرے اور پھر سورہ صاف میں فرماتے ہیں اے جو کرو اور سب سے بڑا جو اہت جو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں اور آپ اکثر جو بڑے حقیر لوگ ہیں اللہ سورہ راف کا فرمایا کہ تمام انسانوں سے یہ وعدہ تھا کہ تمہارا رب نہیں تو ہم نے سب نے کہا جی بل آپ بھی مارے رب اور پھر ہم اس کے بعد اس سے انرام کر تو یہ چند ایک direct احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں بتائے گئے اگر آپ نے یہ غور کیا ہو تو ان تمام احکامات جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے مر نہ ہے اور میرا اتصاب ہو گا اور میں جواب دے ہوں جب یہ تک پکا ٹھکا یقین نہیں ہوتا ہمارے سے عمل نہیں ہو سکتے ہم میشہ کوئی نہ کوئی اس کا بانہ تراش لیں اور آپ دیکھئے گا اور کیجئے گا کہ جب بھی ہم کوئی ایسا عمل کریں گے ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہو ہمیں دنیا بھی فکر ہو یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاقید کیا تاکہ تم اسی اتصاب کرو اور پھر سو صلی اللہ سلام سے رمایا ہے پہمبر ان سے کہو یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو برنا وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر لوگوں یہ باتیں ہیں جن اللہ نے تاقید کی ہے تاکہ جن مختقی بننے کے لئے اللہ نے یاد کی اور یہ سیدھا راستہ ہے اور کہتے ہیں زیود صلی اللہ نے سیدھا ایک زمین کے اپر لائن کھینچی اور یا ایک روایت میں ہے کہ دو لئنے کھینچی اور اس میں کہا جی کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف اور دونوں طرف دروازے ہیں اب جو اگر اسے دائیں یا بائیں جائے گا سیدھے راستے پر نہیں ہوگا اور جو سیدھا راستہ ہے جو صلی اللہ جو سیدھے سیدھے و stop داب سیدھے پر سیدھے سیدھے موسیقی